اسلام علیکم رحمت اللہ و بڑکاتو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان آنے آئے تھنگ والا ہے وَبِهِ نَسْتَئِنْ اَمَّا بَا بے پرداز وَعَذْرَائِنْ وَالْجَنْدِبِيَا اکبر زمین غیرت قومی شے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی اکل پر مردوں کی وہ پر گیا جب مجھب اسلام کے روشن شتا روشن گفر بے لہار ظلم وے زمالت کے بادن شکے ہوں گے بے غیرتی اور بے حیائی کے پانی پر ختم ہوئی بڑان پاک کے عدل وری صاحب سے باطل کے لحران کے دھنگے پڑے مظلوموں اور بے رشوں کو مشاہداد اور بڑاوری کا درزہ ملا خانش در پر ان عورتوں کو روزن وزنگ کی جھکی میں پیش رہی تھی اسلام نے ان کو ذلت واپشتی کے غور سے رکال کر بلندی پر پہنچا دیا جہو بڑی اسلام سے لے کر شدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائنیاں کی گیز گائے جارہا تھا اگر تاریخ کے ایک ہو لے جائے تو بہن مسلمان عورتوں کی فضیلت وہ برپواری دکھائی دے گی لیکن ریکھتے ہی ریکھتے پوری دنیاں میں شیطانی رنگ کے بدنے لگے مسلمان عورتوں کو بطواری وائیاری کے پندے کے فشانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورتوں کو ان کے گھر کی جارہیوں سے نکال کر شریعہ پر بدنام اور رشوہ کرنے کی ام تک پوشش کی جائی اسی طرح محفی بنا کر در اندہ شفت انسانوں کے حوالے کیا گیا ان کی صرف ایک ہی صدا تھی یہ پردہ کے گریمان کو چانت اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورتوں کو بے لگا اور بے حیات چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے بھی کنائے جانچے خواہشات کیاں کٹھو کی آنگ کے پوری ہوئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خاتم کو باکا دیا اور مسلمان عورتوں نے بھی بردہ جسی عظیم یامت کو پیپ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کانتھے سے کانتھا ملا کر چندوں شدو کر دیا پھر نہ پوچھے کسی آنے پواشرہ کی نمی خرابیوں شیدو چار ہوا مدکاری بارینہ کاری آن ہوتی چنی گئی مکانوں اور دکانوں بستیوں اور میاں کانوں میں پڑھائیاں ہی پڑھائیاں مطل آنے لگی اسلام والے کارے ہمتلا ہی بارکا دو